کہاں تُو نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشہ کھلا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں دین نبی پیواری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازوں کٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدین بھا دیئے ہیں زینب کی باغ میں بھی دو پھولتیں مہکتیں زینب کی باغ میں بھی دو پھولتیں مہکتیں زینب نے بھی دو پھولتیں مہکتیں مہکتیں دیئے ہیں سید نکربلا میں وعدیں نبھا دیئے ہے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیئے ہے سید نکربلا میں وعدیں نبھا دیئے ہے سید نکربلا میں وعدیں نبھا دیئے ہے بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنس روکے دو چار آنس روکے جس نے بہا دیئے ہے سید نکربلا میں وعدیں نبھا دیئے ہے سید نکربلا میں وعدیں نبھا دیئے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلالہی واصحابہی وعولادہی وبناتہی وعزواجہی وجمی ملتہی ازمائین مکرم و محترم ناظرین اگرام قدر آج ہم بحمد اللہ تعالی خصوصی طور پہ کربلا اے مواللہ کے حوالے سے امام علی مقام خانوادہ رسول پاک اہل بیت اتحار کے نفوس خود سیا اور ان کا اسلام کے لئے قربانیاں پیش کرنا اور سفر کی صحابتوں کے ساتھ ساتھ جملہ ممکنہ مسائب و مشکلات میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی رہنا اور اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لئے پیش کر دینا اس پر ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع کی مناسبت سے حاضر ہیں ان ہستیوں کا ذکر کرنا اور اس خاندان عظیم کا تذکرہ کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والی جملہ شخصیات سے پیار کرنا ان کا ذکر کرنا اور ان کے بارے میں اچھے خیالات کے ساتھ ایون کے سوچ و بیچار کرنا انہیں یاد رکھنا یہ تمام وہ عمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے انسان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں انسان کے عقیدے کو مضبوطی میسر ہوتی ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو جلا ملتی ہے اس کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور فرمایا جیسا کہ مشہور معروف آیت کریمہ ہے کہ اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے کہ میں اپنی رسالت کی ذمہ داریاں جو میں نے سر انجام دی ہیں اور بطور پیغمبر و رسول تم پر احسانات کیے ہیں اور تمہاری خاطر امت کی خاطر جو دکھ تکالیف اور مسائب خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیے ان کو جھیلا ہے اس پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا لیکن تم اس عجر کے علاوہ میں تمہیں ایک اور نعمت اتا کرتا ہوں اللہ کے اذن و اجازت کے ساتھ اور وہ ہے اللہ الموددت فی القربہ میرے قربہ کا تودد میرے جو قربہ کا تودد ہے اگر تم یہ کروگے تو تمہارے احساس شکر اور تمہاری احساس احسان مندی اور تمہارا میرے ساتھ تعلق کا رشتہ اس کا تقاضہ پورا ہو جائے گا اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا لیکن اس کے لیے تمہیں یہ بات بوری کرنی ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے کہ میرے قربہ کا تودد کرنا ہے اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کی جو ترجمہ ہے تفسیر ہے تشریح ہے اس پر بھی بہت سارا مختلف خیال لوگوں نے مختلف الخیال اور مختلف الازہان لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے لیکن جو مشہور و معروف گفتگو کی جاتی ہے وہ ایک طرفہ گفتگو ہے ون سائیڈڈ ہے ایک طرف کی پکچر ہے اور اس میں پھر بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں دیکھیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک فیملی کے دین کے طور پر پیش نہیں فرمایا بلکہ دین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ہر انسان اور ہر مومن ہر مسلم اور ہر فرد بشر کے لیے دین کی نعمت کو عام فرمایا ہے تو اس نین کی عام نعمت کو اگر صرف ایک ہی معنی میں منحصر کر دیا جائے گا تو اس سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد اعلیٰ ہے اور جو آپ کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ اور اونچا مقام و مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اونچا پیغام ہے اس پر اعتراضات کی کیفیات سوالات کی کیفیات اور لوگوں کی طرف سے اس کے بارے میں بہت سارے استفسارات سر اٹھائیں گے اور اٹھاتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اتنا عام کیا ہے اور ہر انسان کے لئے برابر سطح پر اپروچیبل بنایا ہے فیض رسام بنایا ہے اور قابل توجہ بنایا ہے قابل حصول فیض بنایا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس سے محروم نہیں ہے یعنی انسان بطور انسان کے فیض حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کا کسی قوم سے کسی نسل سے کسی ذات سے کسی برادری سے کسی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اس کا انسان اچھا ہونا اور اپنے اندر قوت منفعیلہ کے ساتھ اسلام کے دروازے پر اپنی جبین کو سرنگو کرنا ہے کہ اسے اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت میسرانا شروع ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے جو دین اتنا عام ہے اور اتنا مفید ہے اور مفید العام ہے اس دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی ایسی تعبیر اور تشریحی جو اس کو بلکل اس کی وسعت کو یا اس کی بہت بڑی کشادگی کی کیفیت کو اور اس کی بہت ہی بڑی شان اور عظمت کو محدود کر دے تو اس سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوگی یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے مفسرین نے محدثین نے اقابر آئمہ نے اجلہ اعلام نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے اور اس حوالے سے پورا خیال بھی رکھا ہے کہ دین اسلام کی وہ کیفیات جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہیں ان پر ہم مکمل سیدھی لائن سے ادھر ادھر ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بعض وقت انسان جذبات کی ہاتھ مجبور ہوتا ہے بعض وقت انسان کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہیں بعض وقت انسان کو سمجھ نہیں آسکتی بات بعض وقت انسان کسی ایسے درمیانی واسطے سے لنک ہو جاتا ہے کہ اس کے اس میں وسائل کو رکھا گیا قرآن مجید کی شکل میں نعمت عطا فرمائی گئی پیغمبر گرامی قدر کو خود نمونہ کے طور پر پیش کیا ایک بہت بڑی جماعت لاکھوں کی تعداد میں سرکار کی ظاہری زندگی متحرہ میں امت کو عطا کی تاکہ عمل کا سلسلہ جاری رہے ازواج متحرات کی تعداد جو گیارہ بارہ تیرہ مختلف حوالوں سے اور مختلف زمانوں کے ساتھ ہے اس پر بھی اگرچہ لوگوں کا ایک اعتراض ہو سکتا ہے مہترزین کا اور حیم اگر اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آقا پاک کے گھر کے اندر وہ ازواج متحرات ان کی اس انداز سے کسرت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنی دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنی حضور اقدس کی زندگی متحرہ کا کوئی پہلو بھی امت سے مخفی نہیں رہا گھریل زندگی کا جملہ دین امت کے سامنے آگیا اولاد کی شکل میں بہت سارا دین امت کے سامنے آگیا یعنی جو شفقت آپ نے حسنین کریمین پر فرمائی ہیں سیدہ فاطمت زہرہ پر فرمائی ہیں حضورت علی المرتضی شعر خدا پر فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام شفقت محبت تعلقات کی دنیا اور ان کے لئے سرکار پاک کا رویہ آقا پاک ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑا سروایہ ہے اسلام کو منتقل کرنے کا انسانیت تک قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے زامن ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعی اور پھر جو نظام نظام محمدی حضور پاک کا لائے دین جو انسانوں کو عطا فرمایا اور اور اس کے ہر اعتبار سے مفید و مفاد عامہ کے خاطر بلکل قریب ترین ہونے پر تو اس کے لیے صحابہ پاک بہت بڑی جماعت کا احتمام کیا جن کو محفوظ سطح پر لا کر یعنی ان کو غلطی سے محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا معصوم اس لیے نہیں کیا ایک کام ذکر کرتے ہیں لیکن صحابی کے مقام کی سطح پر اس کو درجہ حفاظت عطا فرمایا اور یہ حفاظت اصلی عطا فرمائی کہ گیرنٹی موجود رہے امت تک جو دین اور اسلام کی شمع پھیلے اور اپنی روشنی پھیلائے اس کے اندر حفاظت کی گیرنٹی موجود کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو دین لے کر آئے تھے اور جس دین کو امت تک پہنچایا جو انسانیت کی فلاحہ کامیابی اور کامرانی کا زامن بنا حضور پاک کی شخصیت کو ہر اعتبار سے کامل و اکمل بنایا آپ اندازہ فرمائیں جتنی فضیلت ہو یا کسی نبی محترم کی فضیلت ہو صحابہ اکرام کی فضیلت ہو مختلف زمانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف شخصیات کی فضیلت ہو ان تمام فضیلتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے منتج کر کے ایک نتیجہ پر پہنچا دیا یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے تمام نعمتیں بنائے مطلق انسان کے لیے تو گویا انسان سبب ہے دنیا جہان کی نعمتوں کا کیونکہ ہر نعمت اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے تو انسان کے لیے بنائے گی انسان سبب بنا پھر انسان کے لیے سبب ہے انبیاء گرامی قدر کی ذات انبیاء گرامی قدر سبب ہے انسانیت کا یعنی انبیاء گرامی قدر نہیں آتے تو انسان بھی نہیں آتے اور تمام انبیاء گرامی قدر ان کے لیے سبب ہے ان کے وجود کا ہمارے آقا پاک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم یہی وجہ ہے اور اس حدیث پاک کو تمام لوگ مانتے ہیں جو بھی سکول آف تھوٹس ہیں وہ سب اس حدیث پاک برعمل پیرا ہیں کہ ارطاد آدم نے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ذات کے وسیلہ سے معافی کی درخواست کی اور پھر وہ معافی کی درخواست پر اللہ نے سوال فرمایا پوچھا کہ تُو نے کیسے پہچانا اے آدم تم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے میرے مولا جب تُو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور میرے اندر تم نے اپنی روح کو میرے اندر پھینکا اور میں نے رفعت و راسی اپنا سر اٹھایا تو عرش کے سامنے والے حصے اور قوائم پر یہ لکھا تھا تیرا نام بھی تھا اور اس عظیم ترین ہستی کا نام بھی تھا تو اس وجہ سے میں نے اس نام کی قدر و منزلت کو محسوس کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ نام اگر وسیلہ کے طور پر پیش کروں گا تو اللہ تبارک وطالعہ میری مغفرت کو قبول فرمالے گا مجھے دولت غفرانتہ کر دے گا تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا اگر یہ بات تم سمجھ گئے ہو اور میں نے تمہیں معافی کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر وہ نہ ہوتا یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام تمہیں پیدا ہی نہ کرتا آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے فرد اول ہیں انسانیت کا نقش اول ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہ دیا کہ اگر رسول پاک نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب رسول پاک ہے اور داد آدم علیہ السلام سبب ہیں جمعی انسانیت کی پیدائش کا کہ آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب الاسباب ہیں تمام وجودوں کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور پاک کا مقام پوری کائنات میں وہ مقام ذاتی ہے اور جملہ کائنات کا نظام اور اس کی حیثیت عارض کی حیثیت ہے کہ اصل حضور پاک ہیں اور باقی تمام کا تمام فیض حضور پاک کے جسمِ اقدس اور وجودِ مسعود کے ساتھ تو اس لئے جو ذات ہوتی ہے وہ ذات ذات ہوتی ہے عرض اس ذات کی وجہ سے ہوتا ہے ذات موجود ہو تو عرض موجود ہوتی ہے ذات موجود ہو تو وصف موجود ہوتا ہے اور اگر ذات نہ ہو تو نہ عرض ہوتا ہے نہ وصف ہوتا ہے تو ذاتِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری کائنات کے وجود کا ذات ٹھہری اور پوری کائنات اس کا عرض ٹھہری اور چونکہ ذات چونکہ آپ ہیں لہٰذا آپ کے اوصاف منتقل ہوئے مختلف افراد میں افراد نبوت میں اور افراد ولایت میں اور پھر افراد درجات کے اندر بدرجہ بدرجہ جن ہستیوں کو جو جو مقام و مرتبہ ملا ان کو وہ خصائص ملے یہی وجہ ہے کہ دنیا جہان کی جتنے عظیم ہستیاں ہیں وہ نبی امبیاء گرامی قدر ہیں جب ہم ولایت کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے ایک خاص مقام قرب کا نیکیوں کے بعد یا رب زلجلال کی بارگاہ کے ساتھ درجہ انعبت اور سلسلہ انعبت میں ہوتا ہوا وہ مقام خاص اللہ کی دوستی کے مقام تک پہنچتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں اس کا نام ولایت آمہ ہے پھر یہ ولایت آمہ جو ہے یہ ولایت تو ہے مگر اس میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے پھر یہ ولایت آمہ ولایت خاصہ میں بدلتی ہے ولایت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت خاصہ صحابہ اکرام کو حاصل ہیں اور اس ولایت خاصہ کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا مقام غلطی کے معاملہ میں یا نقص کے معاملہ میں حفاظت کا مقام اور حفاظت کا مقام یہ ہے کہ جب صحابہ اکیلے ہیں وہ محفوظ ہیں اور جب تمام صحابیت کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ باسومیت ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ نے اجتماعی طور پر جو کام کیا اور جس پر تمام صحابہ متفق ہو گئے وہ امر امر معصومیت ہونے کی وجہ سے وہ امر خاص ہو گیا یعنی وہ اجماع ایسا ہو گیا کہ اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ٹھہر گیا اور اسی کا نام اجماع قرار پایا تو اجماع جو کامل اجماع ہو گیا وہ بھی مسادر کی کیفیت میں مسادر کے ساتھ چلا گیا اور مسادر اربع میں وہ شامل ہو گیا تو اس اعتبار سے کیونکہ صحابہ اکرام کی اجتماعیت کی کیفیت کو درجہ معصومہ حاصل ہو گیا تو اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ وہ خاص ولی عام ولی پھر خاص ولی اور پھر یہ جو خاص ولی صحابہ پاک ہیں اور پھر اخص الخواس جو ولایت ہے وہ امبیاء گرامی قدر کے پاس ہوتی ہے صحابہ زیرہ اخص الخواس ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں درجہ معصومیت حاصل ہے اور درجہ معصومیت حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان کی جملہ کیفیات کے اندر امبیاء گرامی قدر کی کیفیات کے اندر اللہ کی مخلوق کا محبت اور پیار اور صفات کے تقاضے پورے نہ ہو یعنی ان میں عدل موجود ہوتا ہے امبیاء گرامی قدر کی ذات میں انصاف موجود ہوتا ہے ان کے اندر تبہی روح جانات جو معاذ اللہ عدل کے تقاضے ختم کر دیں ایسا نہیں ہوتا جو برابری کے تقاضے ختم کر دیں ایسا نہیں ہوتا جو حدود کے تاینات کو ختم کر دیں ایسا نہیں ہوتا جو بنائے ہوئے راستے اور قوانین اور اصول اور زوابط کو توڑ دیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ نبی کی ذات کو ولایت خاصہ خاصہ حاصل ہوتی ہے اخص الخواس کی ولایت اور وہ درجہ معصوم ہے اور درجہ معصوم کا تقاضی یہ ہے کہ انبیاء اگرامی قدر کسی صورت میں ایسی خطا نہیں کرتے اور جب وہ خطا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کا ہر عمل پوری انسانیت کے لیے برابر بھلائی کا سبب بنتا ہے اب جو ہستی جتنی ان کے قریب ہوتی ہے انبیاء اگرامی قدر اتنا ہی اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ تمام انبیاء اگرامی قدر کی اصل اور ذاتی طور پر خیفیت سرکار کی ذات کے پاس ہے تو جو ان کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ امت میں اتنا ہی زیادہ محتبر ہوگا اتنا ہی زیادہ محترم ہوگا یہی وجہ ہے وہ کسی بھی مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں جن کا تعلق علم کی دنیا میں ہے ان کے نزدیک وہ مٹھی وہ زمین جو سرکار پاک کے وجود کو قبر انور میں مس کر رہی ہے چھو رہی ہے اس کا مقام اور مرتبہ خانہ قابہ سے بھی زیادہ ہے عرش معلہ سے بھی زیادہ ہے کوئی دنیا جہان کا کونہ یا ذرہ یا ٹکڑہ یا قطعہ اس کا عزت میں عظمت میں حرمت میں تقدس میں مقابلہ نہیں کر سکتا جو جسم کا سلسلہ سرکار پاک کے ساتھ مٹھی کو متصل ہونے سے ملا ہے وہ کائنات کے اندر کسی خطہ اور قطعہ کو حاصل نہیں ہے اب جب مٹھی کا یہ عالم ہے تو مٹھی میں شعور نہیں ہے مٹھی میں قبولیت کی کیفیت نہیں ہے مٹھی میں آقام تکلیفیہ کا اجراء نہیں ہے مٹھی بے جان چیز ہے تو اگر بے جان چیز قرب خاص نبوت حاصل کرے تو اس کا یہ مقام ہے تو اگر شعور کاملہ والی ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی ساتھ قرب حاصل کرے تو ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو امامت قبرہ کے عزاز سے نواز آگیا آپ کو فوری طور پر سرکار پاک کی مسند پر بٹھایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر آپ کو یہ سعادت اور شرف ملا اور بلا کسی تعارض کے ملا مکمل طور پر صحابہ کے اجماع کے ساتھ ملا تو جس ہستی کو یہ قرب مل گیا ہو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تو اس کا کمال کتنا اونچا ہوگا اس کا کمال کتنا بڑا ہوگا اور اس کا کمال کتنا بلند ہوگا یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنی زندگی میں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا اور اس ذمہ داری پر مقرر فرما دیا اب دوسری بات کی طرف ہم تھوڑا سا آگے اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں چونکہ ہم نے اہلِ بیعت اطہار کی طرف جانا ہے مگر ہم ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں جس سے حیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اب اس میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ جس ہستی کا مقام بڑا ہوتا ہے جیسے میں نے یہ کہا ذات بڑی ہوتی ہے تو صفات بھی بڑی ہوتی ہے ذات اونچی ہوتی ہے تو صفات بھی اونچی ہوتی ہے ذات آلہ ہوتی ہے تو صفات بھی آلہ ہوتی ہے اب وہ ذات آلہ مثال کے طور پر حسن ایک وصف ہے بیوٹی خوبصورتی ایک وصف ہے اور یہ وصف اور بیوٹی کا وصف قرآن مجید نے اس کا کمال درجہ کا جو اظہار کیا ہے اس موقع پر کیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حسن کو دیکھتے ہوئے اس حسن کی تاب نہ لاسکی اور تاب نہ لانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جسم کی کیفیات بدل گئی ان کے احساسات کے تقاضے بدل گئے اور ان کے معسوس کرنے کی حص میں واضح طور پر نہ صرف فرق واقع ہو گیا بلکہ موقمل طور پر وہ تبدیل ہو گئی ایک سو اسی سے بھی زیادہ ڈگری پر کیسے؟ ان کے ہاتھ میں پھلتے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے جب انہوں نے فلم مارا اینہو قطعنا ایدیہنہ جب انہوں نے پھل کاٹ رہی تھی کھانے کے لیے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا یہ انگلیاں کاٹنے کا ایک کام ترجمہ کیا جاتا ہے مگر قرآن مجید کے لفظ یدن کی ہے یدن کی جمع صاف ذرے ایدی ہے تو فرمایا قطعنا ایدیہنہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ہاتھوں کو کاٹ لیا مگر احساس بھی نہیں ہوا احساس کیوں نہیں ہوا کہ حسن اپنے کمال پر تھا حسن کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وصف حسن نے ان کے ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہونے دیا اس بات پر اب آپ اندازہ فرمائیں نا کہ ایک وہ مقام ہے جہاں زنان مصر کی یہ کیفیت ہے حرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور ایک اسی مقام کا ذکر کرتے ہوئے جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیا عظیم جملہ بولا شیر کی زبان میں اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ نے عربی میں یہ شیر بڑا سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اور فرمایا کہ زنان مصر نے تو حسن یوسف دیکھا تھا اور حسن یوسف چونکہ عرض ہے ذات نہیں ہے ہمارے آقا کا عرض ہے ان کا حسن یعنی حضور پاک کا حسن ذاتی ہے اور ان کا حسن صفاتی ہے اور وہ صفت ہمارے آقا پاک کی ہے تو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ہاتھ کٹے اور میرے آقا پاک کو اگر دیکھتی تو وہ دل کٹتی اس لیے کہ ہاتھ وہ فرا ہوتی ہے جسم کی اور دل جسم کا مرکز ہوتا ہے تو چونکہ سرکار مرکز ہیں لہٰذا جنہوں نے سرکار پاک کو دیکھا انہوں نے اپنے دل کٹ لیے اور دل کٹنے کا مطلب کیا ہے کہ سارا کچھ چھوڑیاں چل گئیں شہادت ہو گئی جسم کٹ گئے لہو کے کتار در کتار اندر بہنے کی کیفیات پیدا ہو گئیں مگر احساس نہیں ہوا ہے اس تکلیف نے سرکار پاک کی محبت سے دور نہیں کیا حضور پاک کی غلامی سے پرے نہیں کیا آقا پاک کے سایہ آتفت سے دوری پر مجبور نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک کا ہر وصف وصف ذات بھی تھا اور وصف کمال بھی تھا تو حضور پاک کے اندر رہ کر تو اتنا سکون ملتا تھا کہ جس سکون کی کیفیات دنیا میں خود سکون بھیک مانگنے حضور پاک کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ کمال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضور کو یہ کیفیات اداف روائی اب اس وقت بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر جو افرات و تفرید کا سلسلہ ہے تقسیم ہے ڈیوین ہے اس ڈیوین نے امت کے وجود کو بڑے زخم کاری لگائے ہیں اور وہ زخم کاری کیا ہے کہ اگر حضور پاک کی تمام محمدوں کا نتیجہ صرف اہلِ بیعت کو قرار دے دیا گیا یا صرف آلِ رسول کو قرار دے دیا گیا اور قربہ کا مانا بھی بلکل خاص و خاص محل پر لے جا کر بیان کر دیا گیا حالانکہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے اس قربہ سے مراد صحابہ پاک بھی ہے اس قربہ سے مراد حضور پاک کی آلِ بیعت بھی ہے اس قربہ سے مراد حضور کی آل بھی ہے اور اس قربہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ تعلق دار بھی ہے کیونکہ حضور پاک کے وجود سے جس کو جتنا تعلق نصیب ہوا وہ اتنا ہی زیادہ عظیم سے عظیم ارہوتا چلا گیا اور اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی چلی گئی اور اس مقام اور مرتبہ پر وہ پہنچا کہ دنیا قائنات اس سے فیض لینے والی بن گئی اقتصاب فیض کرنے والی بن گئی اور فائدہ لینے والی بن گئی اس کی ایک دو بسالے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظاہری اور آقا پاک کا فیضان باطنی وہ اتنا مؤثر ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں کوئی آئے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ فیض یا بنا ہو فتح مکہ کا موقع ہے اور فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک کے چچا حضورت اباس کی ترغیب پر جناب ابو سفیان جو اس وقت مخالف ہیں مخالف کیمپ کے اندر ہیں مکہ کے بہت بڑے سردار ہیں اور اسلام کے بہت بڑے مخالف ہیں وہ اس انداز ہے کہ اب حضور پاک کا لشکر دس ہزار کا لشکر مکہ کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ تیر پھینکے تو مکہ والوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں ان کے پاس ایون کے دیفینس کا بھی کوئی یارہ نہیں رہا اور وہ مقابلہ کرنے کی ہمت میں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اتنی بڑی نفری کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس صورتحال میں حضورت اباس رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اب بجائے اس کے کہ تم خامخہ آگے سے آؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت کا شمار کرو یا شکار کرو اپنے آپ کو بہتر یہ ہے کہ تم سر تسلیم خم کر لو ابو سفیان نے ایسا ہی کیا حضور پاک کی بارگاہ میں گئے اور جا کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گردن چکائی ہوئی ہے چونکہ ان کا ماننا بنیادی طور پر یہ سرنڈر کرنا حضور پاک کی شانوں کو دیکھ کر نہیں تھا بلکہ ظاہری غلبہ کی بنیاد پر تھا اور ترغیب حضرت عباس رضی اللہ عنہ عنہ ہوتا جو حضور کے چچا جان ہیں لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ابو سفیان تم مان گئے تمہارے خداوں کی طاقت زیادہ تھی یا ہمارے خدا کی طاقت زیادہ تھی ہمارے رب العزت کی طاقت زیادہ تھی اور مانو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اللہ کا رسول بنایا ہے تو اس وقت ابو سفیان کی زبان سے یہ تو نکلا کہ ہاں واقعہ تن ہمارے خداوں نے کچھ نہیں کیا آپ کے خدا نے سب کچھ کیا جب سرکار نے یہ بات سنی تو پھر فرمایا یہ بات تو مان گئے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اسی اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے جس کے ہاتھ پر یہ تمام کی تمام ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے اس پر ابو سفیان خاموش ہو گیا تو پھر پیچھے سے حضرت عباس نے کہا میں تمہیں سمجھا کے لیا ہوں جو بات تمہیں کہنی چاہیے وہ کہنی چاہیے اور وہ بات کہہ دو وگرنہ یہاں تو صورتحال بدل بھی سکتی ہے کیونکہ تم اگر اپنے مسلک پر قائم رہو گے اور اسی بات پر موجود رہو گے جو بات حقیقت نہیں ہے تو صاف زہر ہے پھر تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا بہرحال اس نے جملے تو کہہ دیئے اور پھر جملے کہہ گئے جب رات کو واپس گیا تو میں نے بات یہ عرض کرنا تھی اپنے موضوع کی مناسبت سے جب رات کو گھر گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج مسلمانوں کو کامیابی تو مل گئی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اس نے کہا تو پھر کیا ہوا اب تو تم بھی مسلمان ہو گئے ہو کہا مسلمان تو ہو گیا ہوں بگر میں نے کوئی دلیل ان سے شرعی نہیں دیکھی اسلام کی کوئی دلیل ان سے نہیں پوچھی کوئی موجزہ نہیں پوچھا تفصیلات کے ساتھ ان کی تعلیمات کا جائزہ نہیں لیا اور ان کا ایک پریشر تھا اس پریشر کی بنیاد پر میں ان کے سامنے چلا گیا میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا مسلمان ہو تو گیا مگر دل میرا مطمئن نہیں ہے یہ رات کو بیوی سے بات ہو رہی ہے صبح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب توافق کعبہ میں گئے ہیں ابو سفیان تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم نے مسلمان ہونے کا شرف تو پالیا ہے مگر ابھی تمہارے دل میں کیا ہے تو انہیں کہا جی کچھ بھی نہیں ہے فرما کچھ نہیں ہے تو پھر اپنی بیوی سے رات کو کیا کہہ رہے تھے جب یہ بات سرکار نے فرمائی اپنی بیوی سے اب سافظر ہے وہ رات کی تنہائی میں بیوی اور میاں کی بات تھی گفتگو تھی بہم رات کے سناٹے میں کسی اور کا امکان بھی نہیں تھا تو اس پر انہیں کہا حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر یہ بات تو ٹھیک ہے میں مان تو گیا ہوں مگر میرے دل کے اندر وہ اتمنان کی کیفیت نہیں ہے اب اتمنان کی کیفیت کے بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں سرکار کچھ پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں عبادات کے تفصیلی ذکر فرما سکتے تھے آقا پاک کچھ بھی کہہ سکتے تھے بگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ اور سینے پر رکھنے کے بعد جب ہاتھ مس کیا اور لمس فرمایا تو اس کے بعد ابو سفیان کے چیرے کی کیفیت ہی بدل گئی اور کہنے لگا حضور وہ توفان آگ کا جو تعصب اور حسد اور بغض اور اناد اور آپ کی دشمنی کا تھا آپ کے دست مبارک کے لگنے سے وہ دوزخ کی آگ بج گئی ہے اب اس کے اندر ایک احساس برودت کا احساس ہے اتمینان کا احساس ہے اور ایمان کی بہاروں کا احساس ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا جس ہستی کے ہاتھ کے لمس میں اتنی برکت ہے اس ہستی کے وجود سے متعلق رہنے والے لوگ اس ہستی کے گھر میں رہنے والے لوگ اور اس ہستی کی خدمت اقدس میں رہنے والے لوگ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی شان بلند کیا ہوگی اور اس بلند شان کا کیا کہنا ہوگا اور پھر اہلِ بیت کی مناسبت سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ پاک کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا انہیں نسبت نصیب ہوئی ہے اور اہلیاتِ مکرمات کو ازواجِ متعارات کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا حرم بننے کا عزاز حاصل ہوا ہے اور قرآنِ مجید نے ان سے کہا ہے کہ جیسی خواتین حضور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان بچوں کو حسن حسین کو حسنین کریمین کو آقاِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے فرمایا قرآنِ مجید نے انہیں حضور پاک کے بیٹے قرار دیا اب جو نتیجہ کے طور پر بات اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور پاک ہاتھ لگائیں تو وہ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں حضور پاک کے چہرہ پاک کو دیکھنے سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں بھوک مٹتی ہے پیاس مٹتی ہے دنیا کے قلق سے آزادی مویسر آتی ہے ہر قسم کی تکالیف کا خاتمہ ہوتا ہے تو امام حسین کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ تنہا ڈٹے ہوئے تھے اتنی بڑی فوج سامنے تھی دشمنوں کا مقابلہ تھا یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ تن تنہا اصول پر قائم رہے نظام پر قائم رہے اسلام پر قائم رہے ایمان کی کیفیات پر قائم رہے وہ ڈگمگائے نہیں ہیں مزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے ان کے سامنے ہار نہیں مانی ہے تسلیم کا سر خم نہیں کیا ہے یہ کیسے مان لیا جائے یہ ایسے مان لیا جائے جیسے حضرت زلیخہ کے کہنے پر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے مگر احساس نہیں ہوا سرطن سے جدا ہو گئے مگر احساس نہیں ہوا امامِ عالی مقام امامِ حسین اور ان کے پورے آمان و انصار نے بخوشی اللہ کی بارگاہ میں گرد نے جھکا دی اور اپنے سب کچھ قربان کر دیا کیونکہ ان کے سامنے سرکار پاک کا چہرہ تھا اور جس کے سامنے بھی سرکار پاک کا چہرہ ہوتا ہے اسے دنیا کی کلفتیں دنیا کے غم اور دنیا کی کسی بھی قسم کی سختی اور مصیبت اور پریشانی اس کے پاؤں کو ڈگمگا نہیں سکتی وہ استقامت کی راہ پر چلتا رہتا ہے قائم رہتا ہے مستقیم رہتا ہے اور وہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے اس سلسلہ میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار ہوں صحابہِ پاک ہوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحارات ہوں حضورِ پاک کی سابزادیاں ہوں حضورِ پاک کے سابزادان گانے گرامی قدر ہوں تو ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرفِ علا عطا فرما دیا نسبت نصیب ہوگی سرکارِ پاک کی وہ اس نسبت سے بلند ترین ہو گیا ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان کے ایمان میں مخل ہو سکتا ہے اور مبارک بات کے مستحق ہے وہ لوگ اور وہ جماعت جن کو یہ شرف ملا ہے کہ حضورِ پاک کی ہر نسبت کا انہیں حیاء نصیب ہوا ہے حضورِ پاک کے ہر تعلق کا حیاء ان کی زندگی اور عقیدہ کا حصہ بن گیا ہے اور انہیں یہ شرف و عزاز میسر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر ایک کا اور آخری بات جو میں نے عرص کرنی ہے وہ یہ عرص کرنی ہے کہ حضورِ پاک کی ذات سبب ہے تمام زباد کا اسی طریقہ سے حضورِ پاک کی ازواجِ بطارات اور حرماتِ مقدسہ وہ سبب ہیں حضورِ پاک کی ساری اولاد کا یعنی آپ کے جتنے بھی اولاد ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ ہیں حضرتِ سیدہ زینب ہیں حضرتِ سیدہ رکیہ ہیں حضرتِ سیدہ امِ کلسوم ہیں حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادگانِ گرامی قدر تین روایات ہیں ایک روایت کے اندر تین ہیں یعنی پہلے حضرتِ قاسم ہیں پھر عبداللہ ہیں اور پھر عبراہیم ہیں دوسری روایت یہ ہے کہ قاسم ہیں عبداللہ ہیں اور طیب ہیں اور طاہر ہیں اور عبراہیم ہیں اور تیسرے میں ساتھ کا ذکر آیا ہے مگر جو صحیح قول جس پر زیادہ علماء کی رائے ہیں وہ یہی ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سابزاد زنابِ قاسم ہیں پھر عبداللہ ہیں اور پھر یہ جو عبداللہ ہیں انہیں کے لقب ہیں طیب اور طاہر جس کی وجہ سے وہ بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ تعداد میں فرق آیا ہے اور جنابِ ابراہیم ہیں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سابزادے اور چار سابزادیاں ہیں اور وہ بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ محترمہ ام المومنین کی وجہ سے ان کا وجود ہے اگر ام المومنین کو درمیان سے نکالا جائے منسیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کو درمیان سے نکال دیا جائے اور کچھ لوگوں کی تو محرومی کا عالم یہ ہے کہ وہ ازواج متحرات کو اہلِ بیت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اہلِ بیت کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مرضی کا قرآنِ مجید کو ماننے سے احادیثِ رسول کو ماننے سے قرآنِ مجید کو ماننے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی کامیابی کے ملنے کا ایک ہی راز ہے کہ اسلام کا پورے کا پورا باغ جو ایک پرباہار شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے اس کے ہر ہر پتے سے اور اس کے ہر ہر پھل سے اس کے ہر ہر پھول سے اور اس کے تمام تنے کی جملہ نسبتوں سے حیاء پیار اور محبت اور عشقی قیفیت کو اپنایا جائے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی زمانت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اہلِ بیتِ اتحار کا آیا آلِ رسول کا حیاء اور تعلق خانوادِ رسولِ پاک کا حیاء اور تعلق صحابہِ قیام رضوان اللہ علیہ مجمعین خلافہِ راشدین سے لے کر ایک ادنا درجہ کے صحابی مقرم جو درجہ صحابیت میں اپنے کمال کی کیفیت میں ہی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کا ساتھ ان کی سنگت ان کی رفاقت ان نسبت دنیا میں بھی اتا فرمائے آخرت میں بھی اتا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین کر لیا نوش جسے نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائیں ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کی بھائی کو زہر پلایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کو تیروں سے چلنے کرایا گیا جس کو تیروں سے چلنے کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پلاکھو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جا تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جا تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کفیوں کو سنا کر خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہِ آلی مقام اس حسین ابن حیدر پلاکھو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین